اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ ابھی اس ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت سارا سوال آئے میں نے پچھلی ویڈیو جو بنایا تھا اس میں بولا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی سوال کرو گے تو میں آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں جواب دوں گا تو ابھی آپ لوگ کا بہت سارا سوال آئے کیو اسے ریلیٹیڈ کفالہ سے اگزید جانے سے اور بھی اس طرح کا بہت سارا سوال ہے سب سوال کی جواب دینے ہی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لو ہو سکتا ہے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اس میں ہی مل جائے یا پھر نہیں بھی ملتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے ہو آپ لوگ لائک کر دو اور دیکھ لو چینل کو سسکرائب کتنے لوگوں نے کیا ہے ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو بٹا آپ لوگ کو سبسکرائب کرنے میں کچھ پیسہ لگتا ہے کیا کر دو یار سبسکرائب تو کر سکتے ہو سبسکرائب کر دو ابھی کے ابھی آپ لوگ جتنے لوگ دیک رہے ہو میں دیکھوں گا نیکسٹ ویڈیو میں کتنا پرسنٹ لوگ انکریز ہویا جو ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہو کتنے کم ہے لگ بگ نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو چینل کی ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے سسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ سبسکرائب کرو چلو آپ کا یہاں پہ پہلا سوال ہے بھائی میرا تین منتھ ہو گیا ہے ایک کام نہیں بنا ہے کام نہیں ملا ہے ٹانسفر کیسے لوں میں نے نیو لوگوں کے لئے بتایا ہے کہ نیو لوگوں کا ٹانسفر کا کیا طریقہ ہے وہ لوگ کیسے ٹانسفر لے سکتے ہیں آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھ لو وہاں آپ کو چینل پر ملے گی کہ نئی لوگوں کا کفالہ کیسے ہوتا ہے وہ ویڈیو ہے آپ لے سکتے ہو اس کے حد کفالہ میں کیا پیسہ بھرنا پڑتا ہے اب یہ تو آپ کے کفیل اگر نہیں دے رہا ہے ویسے یہاں پہ جو ہے رول کے حساب سے آپ کو نہیں دینا کفالے کا پیسہ جو بھی پیسہ ہوگا وہ آپ کی جو کمپنی ہوگی نئی کمپنی وہ دے گی تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا اگر وہ مانگ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو ہے آپ کا کفیل جو ہے وہ مانگتا ہے پیسہ تو آپ لوگ اگر آپ لوگ سے ہو سکتا ہے کم ہے تو آپ لوگ دینا چاہو تو دے سکتے ہو ورنہ یہ سارا پیسہ جو آپ کی کمپنی دیکھتی ہے اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ تو یہ اگر آپ کی کمپنی جو ہے آپ کو چھٹی اس سے زیادہ کی دیتی ہے تو آپ اسپین کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے بٹ اگر آپ کی کمپنی چھٹی نہیں دیتی ہے کم کی تو پھر آپ نہیں جا سکتے ہو بھائی مجھے چار سال ہو گیا ایک ہی کمپنی میں ایک منت پہلے تیسرا کانٹیکٹ کیا ہے کیا میں فائنل جا سکتا ہوں ابھی فائنل جانے کا رول میں بتا دیتا ہوں پہلے تھا آپ کا کہ یہ کامہ ختم ہوا اس کے بعد آپ فائنل ایک جیٹ جا سکتے ہو بٹ ابھی جو آپ کے کانٹیکٹ کے حساب سے ہوگا آپ اگر جاؤ گے ابھی تو وہ بولے گا کانٹیکٹ کا پیسہ دینے اس کے بعد بولے گا آپ کو بونس نہیں ملے گا یہ سب چیزوں کا جو ہے آپ کو دھیان رکھنا فائنل جانے سے پہلے آپ کا کانٹیکٹ جب ختم ہو رہا ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ جاؤ یا کانٹیکٹ ختم ہونے سے پہلے بول دو بھائی کی میرا کانٹیکٹ جو ہے رینوال نہیں کرنے کے لئے نیا نہیں بنانے میں فائنل جانا چاہتا ہوں اس کے بعد تیس دن ہو جانے کے بعد کفیل خروج لگانے بول رہا ہے اور پاسپورٹ لے لیا ہے کیا کروں کون سا تیس دن تیس دن میں ہی خروج لگائے گا سوال صحیح سے کرو مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی میں کفیل کے پاس دو مہینے سے بھاگ گیا ہوں میں پولیس کے جریعے انڈیا واپس جا سکتا ہوں کی نہیں آپ جا سکتے ہو ایمبیسی میں کانٹیکٹ کرو ابھی میں ایک ویڈیو ابھی لانے والا ہوں ایک دو دن کے اندر میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو یا پھر کوئی کمپنی میں نئی جیسے پریسان کر رہی ہے سیلری نہیں دے رہے اس سب کے اوپر بھائی کمپنی جبردستی سگنیچر کرانا چاہتی ہے پی پر پہ آپ لوگ کبھی بھی اگر کمپنی آپ سے جبردستی کر رہی ہے جو ڈال رہی ہے کرنا ہی پڑے گا نہیں کرو بھائی کر کے آپ لوگ فش جاؤ گے یاد رکھنا کمپنی اگر ایسا بولے کمپلین کرو لیور آفیس میں کہیں بھی کمپلین کرو ایمبیسی میں کمپلین کرو بٹ آپ لوگ کر دیئے تو وہی ہوگا جو کانٹیکٹ ہوگا وہی ویلیڈ ہوگا اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوے اسلام علیکم بھائی بھائی میرا اکامہ ایک مہینہ اکامہ ختم کم ہے وہ ٹانسفر لے سکتا ہے برو اکامہ پروفیسن کا فیل کے بینہ چینج ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر آل لیڈی آئی ٹھنگ بتا دیا ہے میں نے میرا اکامہ ویلیڈ ہے اور کیوہ میں میرا ایک سال کا اگریمنٹ ہے کمپنی نے فیس ایک سال کی دیا ہے میری دوسری کمپنی ریکویشٹ مغالی اور ایکسپٹ کر لیا ہے نائنٹی ڈیج پریڈ اکامہ دو منت واقع ہے اکامہ ختم ہونے تناجل لگا تین منت ہو گیا اکامہ ختم ہونے پر تو ہو ہی سکتا میں نے آپ کو الڑی بتا دیا ہے پہلے ہی بتایا تھا اور ایک بھائی پوچھ رہا ہے کہ ابھی کفالہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی ابھی اپروپر ہو رہا ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے کفالہ آرام سے ہو رہا ہے نوٹی سپریڈ میں ایک بھائی کا سوال ہے نوٹی سپریڈ میں اکامہ ایکسپائر ہوتا ہے پھر بھی آپ کا ٹانسفر ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ کا ٹانسفر ہو جائے گا سر میرا پروفیشن چینج کیا کیوں ہمیں پینڈنگ فونڈی کا اپروپل آ رہا ہے کیا مسئلہ ہے یہ جو ہے اپنے آپ سول ہو جائے گا یہ جو ہے منسٹری کی طرف سے رہتا ہے آپ لوگ تھوڑا دن ویٹ کرو خود بخود یہ جو ہے اپنا چینج ہو جائے گا یہاں پہ سٹیٹس یہ تھا آپ لوگ کا کچھ سوال اگر آپ کا کوئی اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ڈالو کسی طرح آپ پوچھ سکتے ہو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کرو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اگر آپ لوگوں نے اب تک نہیں کیا میرے بولنے کے بعد بھی thank you for watching see you in next video